اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہو سب ہی بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے سب ہی بہت خوش ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل اور میں ہوں عائشہ گرمیوں کے موسم میں تھنڈا تھنڈا ملک شیک تو سب ہی کو بہت اچھا لگتا ہے تو آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں ڈیلیشیس ٹھیک اور کریمی مہنگو شیک جس کو میں تیار کروں گی بغیر کریم کے بہت ساری ٹپس اور ٹرکس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے آپ ہمارے ساتھ ساتھ جڑیے رہیے گا ویڈیو کوئنٹ تک دیکھئے گا چلیا آپ کا ٹائم ضائع کیا بینہ زبردست سے ہیلتھی مہنگو شیک کی طرف چلتے ہیں کریمی مہنگو شیک کو بنانے کے لئے یہاں پر ہم سب سے پہلے لیں گے یہ ہمارے پاس آم ہے آم کا سیزن ہے بہت زیادہ بازار میں آئے ہوئے ہیں تو اس کو اس طریقے سے پہلے ہم چھیر لیں گے چھیر لینے کے بعد یہاں پر اب ہم اسے اس طریقے سے کیوبز میں کٹ کر لیں گے اور یہاں پر ساتھ ہی ہم ایک ادد بلینڈر جگ لیں گے اس میں سب سے پہلے ہم ایڈ کریں گے یہ آم کے کیوبز جن کو ہم نے کٹ کر کے رکھا ہوا تھا آم کو ایڈ کرنے کے بعد یہاں پر 3 ٹیبل سپون یہ ہمارے پاس چینی ہے چینی ایڈ کریں گے آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کام زیادہ کر سکتے ہیں ساتھ اس میں جائے گا 1 ٹیبل سپون یہ ہمارے پاس بھاری کٹ کیا ہوا پستہ ہے 1 ٹیبل سپون بھاری کٹ کیا ہوا کاجو ہے 1 ٹیبل سپون بھاری کٹ کیا ہوا بادام ہے ہمارے پاس یہ بہت ہیلتھی شیک بنے گا آپ دیکھئے گا اس مینگو شیک کو کریمی بنانے کے لیے یہ ہمارے پاس 3 ٹیبل سپون کے برابر ونیلا آئس کریم ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک کپ کے برابر ہم سب سے پہلے اس میں دودھ ایڈ کریں گے اور اس کو ہم زبردستہ پہلے بلینڈ کر لیں گے بعد میں اس میں ہم مزید دودھ ایڈ کریں گے اگر ہم ایک ہی مرتبہ میں سارا دودھ ایڈ کر دیں گے تو یہ ساری چیزیں اچھے طریقے سے پی سی نہیں جائیں گی ماشین کو آن کریں گے اور اس کو زبردستہ ہم بلینڈ کر لیں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت اچھے سے بلینڈ ہو چکا وہاں ہے میں آپ کو اس کا ٹیکسچر دکھاتی ہوں یہ دیکھئے یہ بہت زبردستہ سموتھ ہو چکا وہاں ہے اب ہم اس میں مزید دودھ ایڈ کریں گے ساتھ ہی اس میں آئیس کیوبز ایڈ کریں گے اس کو زبردستہ تھنڈا کرنے کے لیے کور کریں گے اسے اور اچھے طریقے سے پھر سے بلینڈ کر لیں گے اس مینگو شیک بالکل تیار ہے فائنل لوگ کی طرف چلتے ہیں آپ لوگوں کو سرب کر کے دکھاتے ہیں کہ یہ کتنا کریمی کتنا زبردستہ بن کے تیار ہوئے فائنل لوگ کو مسمت کریے گا تو الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیلیشیس تھک اور کریمی مینگو ملک شیک بن کے ہو چکا ہوا ہے تیار جو ایک بار آپ کے ہاتھوں سے پیے گا پیتا ہی رہ جائے گا بار بار آپ سے اس کی پرمائش کرے گا تو گرمیاں ہیں مینگو کا سیزن ہے آپ لوگ ضرور اس ڈیلیشیس ریسپی کو ٹرائے کریے گا اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا آپ اسے تھنڈا تھنڈا سرب کریں بہت کمال کا لگنے والا ہے اس کو ڈیکوریٹ کریں بلکل اسی طریقے سے یہ سبھی کو بہت ہی زیادہ پسند آنے والا ہے مجھے امید ہے آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو بہت زیادہ بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریے گا اور میرے چینل سبحان فوڈ سیکرٹس کو ضرور سبسکرائب کریے گا نیکسٹ ویڈیو میں ملتی اپنا ٹھے سارا خیال رکھیے گا دعوان میں مجھے یاد رکھیے گا اللہ حافظ